میری بیٹی اسلام علیکم ورحمت اللہ عبادت کی نمازوں کی چار اقسام ہیں پہلی قسم پہلی نوع فرض ہے صلات مکتوبہ اس کے بعد وہ نماز جو واجب ہے جس طرح آپ وطر پڑھتے ہیں بیٹا اس کے بعد وہ نماز جو معقد ہے جس طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ہاں نے اتنی تعقید فرمائی ہے کہ ان کو معقد سنتیں کہا جاتا ہے فرض سے پہلے فجر کی بات کر رہا ہوں بیٹا یعنی نفل فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے معقد نہیں ہے مستحب ہے بیٹی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی پڑھ لے تو بہت سواب ہے نہ پڑھنے کی صورت میں وہ کسوروار نہیں ہے لیکن ان کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس حدیث قدوسی سے لگائیں جس میں میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی فرائض ادا کرتا ہے پھر نوافل یعنی میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جلیل فرماتے ہیں حدیث ربانی حدیث قدوسی ہے کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ ان فرائض پر نفل کا اضافہ کر دیتا ہے اور یتقرب علیہ نوافل کی وجہ سے اس بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور قرب بھی کس درجے کا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے یبتشو بھی جن سے پکڑتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں یبصورو بھی جن کی ذریعہ وہ دیکھتا ہے تو نوافل ہی کی وجہ سے تو قربتا ہوتا ہے پھر بیٹا جو شخص نوافل سے منع کرے یا نوافل کے حوالے سے اس طرح کی رائے دے کہ لوگوں میں سسکی کاہلی اور تساحل پیدا ہو تو میری بیٹی میں تو اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا یہ درست رائے نہیں ہے اگلی بات کہ جن مواجہات کو شب و روس کو مہینوں کو کچھ واقعات سے نسبت حاصل ہے جس طرح رجب المرجب کی وہ شب جس کمع عراج سے نسبت حاصل ہے اس شب میں اگر نوافل پڑے جائیں تو اس نسبت کی وجہ سے ان نوافل کی وقعت عام دنوں سے یقیناً زیادہ ہے بیٹا شب میں عراج میرے آقا و مولا علیہ السلام کی معراج کی وساطیں بہت زیادہ ہیں بیٹا ایک زمانی اور مکانی میراج ہے جس کا ذکر صورت الاسرہ میں ہوا ہے سبحان اللذی اسرہ بعبدہی لئی لم من المسجد الحرام للمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا یہ زمانی و مکانی میں عراج ہے بیٹے مکانی کا مطلب کیا ہے بیت الحرام اور مسجد اقصہ شریف کا استعارہ استعمال کر کریم رب نے واضح فرمایا کہ جتنا مکان ہے پوری دنیا پوری زمین اس کی معراج اور سیر کرائے گئی میرے آقا کو علیہ السلام پھر پورے زمان کی ٹائم کی ماضی حال مستقبل سب کی سیر کرائے گئی سارے اجائبات اور سارے آیات دکھائے گئیں اس کے بعد بیٹا لا مکانی میں عراج ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے سارے آسمان تمام آسمانوں کی مخلوقات اس سے اوپر جو بڑے بڑے مکان ہیں بڑے بڑے مکام ہیں صدرت المنتہا ہے بیت العزت ہے بیت المامور ہے جنت الفردوس ہے بیت الالواح ہے بیت الدوسر ہے سارا دیکھا اجائبات دیکھیں آیات دیکھیں پھر میرے آقا اللہ مکان میں تشریف لے گئے اللہ کے آسمان کی تجلیات ساری کی ساری دیکھیں اللہ کے صفات و آسمان کے انوارات سارے کے سارے دیکھیں عالم لاہوت کو دیکھا پھر عالم ہاہوت چلے گئے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے رب سے کلام فرمائے ما زاغ البسر وما تغا نہ آپ کی مبارک آنکھ جب کی نہ کسی اور طرف پھری برابر اپنے رب کا دیدار کرتے رہے اور اپنے پاک رب سے کلام فرماتے رہے یہ شرف ایسا ہے بیٹے کہ جس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بلکل منفرد ہیں تو شبع معراج کو بڑی نسبت میسر ہے بیٹا اب شبع معراج کو اگر آدمی نفل عبادت پڑے تو ان نوافل کی وقعت بہت بڑھ جاتی ہے لہٰذا میرے بیٹے آپ اس رات صلاة تسبیح پڑھ لیں عام نوافل پڑھ لیں صلاة اللہل پڑھ لیں تلاوت کر لیں تسبیح تحلیل تحمید جو کچھ آپ کیلئے میسر ہو وہ کر لیں اللہ آپ کی درجات بلند کرے بیٹا جزاک اللہ